سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ولوگ اور یہاں پہ میں نے لے دیا ہے تینوں بریش میرا ہزبن کا اور علی کا اور پیس کے سفر کے لئے یہ والی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں کرتی ہوں پیکنگ سفر سے آپ کو پتہ چل کے ہوا کہ ہم کہیں جانے والے ہیں تو جلللی پیکنگ کرتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ کر لیتی ہوں پانی کرم اور پانی کرم کر کے پی لیتی ہوں جب تک میں پانی کرم پی لوں گی اور پانی کرم پی کے میں پیکنگ وغیرہ کروں گی تب تک جو ہے نا میرا جو ہے نااشتے کی مجھے بھوک لگ جائے گی پھر ناشتہ کر لوں گی ہلکا بھلکا ناشتہ کروں گی کیونکہ کرنا ہے سفر اور لمبا سفر کرنا ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ تھوڑا کم کھانا چاہیے تاکہ آپ کا سفر آسان گزرے اور مجھے سفر میں ویسے ہی کھانا پینا اچھا نہیں لگتا تو بس کنٹینیو کرتے ہیں جب جلدی پانی پیتے ہیں تو میرا پانی جائنا گرم ہو چکا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جو آج کا ولوگ ہے وہ پہلے ہوگا کل رات کا کل رات کا ختم ہوگے پھر آج نیکسٹ مورننگ کا سٹارٹ ہو رہے کیونکہ میں نے ولوگنگ کی ٹائمنگ چینج کرنی تھی ولوگ کی اس لئے جائنا جو تھوڑی بہت رات کو ویڈیو بنائی اور ٹائمنگ بھی کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ میں کس ٹائمنگ پہ کہاں جا رہی ہوں جب وہاں چلی جاؤں پھر پتا چلے گا تو یہ رہا میرا پانی جو کہ آدھا میں نے پی لیا ہے اتنا بڑا بڑا گلاس جو ہیں میں لیتی ہوں صبح دو پی لیتی ہوں لیکن جب جلدی ہوتی ہے تو پھر ایک ہی پیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے دھویں نکل رہے ہیں اتنا گرم نہیں ہے لیکن یہ سردیوں کی وجہ سے جو ہیں اس میں سے دھویں نکل رہے ہیں آپ یہ مت سوچئے گا کہ اتنا زیادہ گرم پینے ہیں بس آپ کو وارم وٹر لینے ہیں جو کہ زیادہ گرم بھی نہ اور زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو اور یہاں پہ چینہ اٹھاتے ہیں علی جان کو علی علی اٹھو میرا بیٹا جلدی تیاری کرو ناشتہ کرو چلے اٹھو گھومنے جا رہے ہیں اٹھو اٹھو شاباش میری جان اٹھو شونا اٹھو دیر ہو جائے گی بیٹا آجو مٹھا آجو 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 میرا بیٹا سی جلدی جلدی اٹھے گا جلدی جلدی چلو چلو شاباش چلو سب ریڈی ہیں صرف آپ کا انتظار ہے میرا بیٹا دیکھیں شاباش شو بوش میری جان اٹھ گیا تو چلیں جی یہاں پہ جو ہے نا پہلے رکھ لیتی ہوں علی کے کپڑے ابھی اس میں رکھ لیتے ہیں ہم اپنے برش تو اس کی یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اس کے پاکٹ بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے برش الگ آجائیں گے پیسٹ الگ آجائے گا اور آپ کا فیس ورش جو ہے نا وہ بھی الگ آجائے گا یہ دیکھیں الگ الگ پاکٹ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا یہاں پہ برش کا سیکشن یہ سیکشن علی کا اور یہ جو سیکشن ہے نا یہ بہت بڑا سیکشن ہے اس میں بہت سپیس ہے تو اس سیکشن میں جو ہے نا میرے اور میں اپنے ہزبنڈ سے کپڑے رکھوں گی تو ایک ہی بیگ میں ہم تین لوگوں کے چیزیں آجائیں گی اور آرام سے ہمارا بیگ پیک ہو جائے گا تو چلیں جی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں کتنی سپیس ہے یہ ایک ڈریس ہو گیا میرا اور ایک ڈریس ہو گیا ہزبنڈ کا ایک ایک ہم نے پہن لیے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو رکھ کے دکھاتی ہوں آپ کو تو یہ آگیا ہزبنڈ کا ڈریس ابھی میں ڈالوں گی اپنا چیزیں اس میں ہم رکھیں گے یہ ٹاول یہ دیکھیں یہ آگے اس میں ٹاول اور یہ آگے ہلی کے کپڑے اور یہ اب ہو گئے اس کی زپ بند اور ابھی بھی اس میں ماشاءاللہ جگہ ہے تو یہ بیگ مجھے اسی لئے بہت پسند ہے کہ میں جب بھی جاتی ہوں اپنا سامان اسی میں رکھتی ہوں جب ہم عمرہ پہ گئے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمارا سامان بہت زیادہ ہو گیا پھر ہزبنڈ نے مجھے کہا کہ یہ والا بیگ ہمیں پھینکنا پڑے گا ادھر ہی پھینک کے جاتے ہیں اس بیگ کو تو میں نے کہا نہیں میں ساتھ لے کے ہی جاؤں گی کیونکہ مجھے ٹرائول کرنا پڑتا ہے تو مجھے یہ بیگ بہت کام آتا ہے جو ہماری کام آنے کی چیز ہے وہ بے شک پرانی ہو جائے یہاں سے پیچھے سے یہ تھوڑے تھوڑے پرانا ہو گیا ابھی بھی دیکھیں لگتا نہیں ہے پھر بھی تو ہزبنڈ نے کہا یہ پرانا ہو گیا ہے میں نے کہا نہیں اس کا مین چیز یہ ہے کہ اس کے نیچے ٹائر لگے ہوئے تو اس کو آرام سے کھینچ کے بھی آپ لے جا سکتے ہیں اگر آپ اٹھا نہیں سکتے تو ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی ہمارا بیگ اچھے سے پیک ٹھیک ہے اس میں میں نے پیس ڈال دیئے برش ڈال دیئے اور یہ ڈال رہے ہیں پاور بینک کیونکہ لمبا سفر ہے تو پھر پاور بینک کی بھی ضرورت پڑے گی تو یہ دیکھیں اس کو ایسے پریس کیا اور یہ اس کی نکل آئی تو اس کو چل کے رکھتے ہیں گاڑی میں تو یہ رہا بچوں کی ماما کا سمحان اور ہم سب ایک ساتھ ہی جا رہے ہیں یہ بھی لے لیتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں انہوں نے ابھی کچھ ڈالنا ہے تو ابھی جو ہیں انہوں نے اس میں کچھ ایٹ کرنا ہے تو وہ کیریان بھی نہ رکھیں میں اپنا بیگ جا کے جل جلدی رکھتی ہوں کیونکہ مجھے نہ جلدی اپنا کام ختم کرنا ہے چنگو جی یہ آگئے ہم تو یہ ہو گیا بند ٹھیک ہے جی یہ آگیا میرا بیگ مجھے ٹینشن نہیں ہے ابھی کوئی تیاری کریں نہ کریں میرا بیگ بیگ ہو کے ادھر آگیا ہے اور یہ لاک ہو گئی گاڑی اگر آپ لیٹ ہو رہے ہیں ابھی دیکھوں میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ایک خد سے میں اس کو بریک لگا کے فل کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جب آپ کو جلدی میں اگر یہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ نارا ڈالنا ہوتا ہے نا شلوار میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو سٹیل والے ہینگر ہوتے ہیں نا اس کو ایسے ڈال کے ایک منٹ میں ابھی دکھاتی ہوں ایسے کر کے مطلب اس کو کھالی ڈالنا ہے اور جس سائیڈ سے آپ نے ناڑا نکالنا ہے اس سائیڈ میں رکھ کے ایسے پکڑ کے پاس اس کو باہر کھینچیں اور آپ کی شلوار میں جلدی ناڑا ڈال جائے گا اگر کبھی کبھی جو اینا وہ ناڑا ڈالنے والا نہیں ہوتا تو آپ یہ جگار جو اینا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دو منٹ لگے ہیں میں تو ہمیشہ ایسے ہی مطلب ان کی شلوار میں ناڑے ڈالتی ہوں میں کبھی وہ ناڑے ڈالنے والی یوز ہی نہیں کرتی تو یہ بہت جلدی جلدی ایسے کام ہو جاتے ہیں ہمارا تو آج کی ڈیٹ میں اس لیے دیکھ رہی ہوں کیونکہ جو میں کام کرنے جا رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ یہ ڈیٹ جو ہے نا میرے بلوگ میں سیف رہے کہ اس ڈیٹ کو میں نے یہ کام کیا ہے باقی انشاءاللہ کام ہو جائے آپ سب بہنوں کی دعائیں ساتھ ہیں میرا کام ہو جائے گا اور جیسے کام ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ سب کو گوڈ نیوز دوں گی تو ادھر جو ہے نا علی کا ناشتہ ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے اس نے پاف شف بنا لی ہے وہی علی بڑا پیارا پاف بنایا تم نے ہے جلدی جلدی سے دو منٹ لگائے برش گھم آ کے پاف بنا دیا تو یہ چائے پی لیں میں یوں کرتا اور پاف بنا لیتا میرے بال پاف بننے والے پاف بننے والے میرے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا پھر ہی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب جیل ویل لگاتے نہیں ایسے ہی ہو جاتے ہیں مزے ہیں تو ہم لڑکیوں کے لیے مصیبت ہے کہ ہم پہلے کنگھی کریں پھر بال بنائیں چوٹی بنائیں سر درد اٹھائیں بہت مسئلے ہوتے ہیں تو یہ دیکھوں کول بوائز ایک منٹ میں ریڈی ہو گیا ہے کیا نہیں ہے آپ کو ہمیں کوئی تینشن ہی نہیں ہے ہاں لڑکوں کو کوئی تینشن نہیں ہوتی ہے تو جی اس میں آگیا ہمارا لیپ ٹاپ اور ہماری کچھ کام کی چیزیں جو کہ ہمیں وہاں پہ جا کے کام آئیں گی اس لیے یہ والا بیک بھی میں نے الگ سے بنا لیا ہے اس میں اپنی سارے چیزیں رکھ دی ہیں جو مجھے ضرورت پڑیں گی وہاں جا کے تو چلیں جی یہاں پہ بس ہزبن گاڑی نکال رہے ہیں اور میں نے جانماز بھی لے لیے سفر کے لیے بس پھر چلتے ہیں جلدی نکالیں اور پھر میں بھی بیٹھوں میں اور علی آگے بیٹھیں گے کیونکہ جگہ نہیں ہے تو چلیں جی الحمدللہ سے ابھی ہم روانہ ہونے لگے ہیں تو باقی ہم کل کے ولوگ میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی بن گئی ہے ہمارے مہمانوں کے لیے گرما گرم چائے اور لے کے چلتے ہیں چائے جلدی جلدی گوڈ نیوز دیں پی ٹی آئی خانفور میں جیت گئے ہیں ما شاء اللہ دونوں سیٹوں سے دونوں سیٹوں سے ما شاء اللہ انشاء اللہ ہر طرف جیتے گا انشاء اللہ تو چلیں جی آج ما شاء اللہ مہمانوں کی ہو گئی ہے برکت ایک مہمان گئے ہیں تو ابھی دوسرے مہمان آ گئے ہیں تو ابھی ہزبن کے فرنڈ آئے ہیں تو جلدی جلدی دیکھیں ہلپ کروہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی ان کے لئے کھانا بنائیں اور آج ما شاء اللہ ہمارے چائے کی اتنی پتیلیا ہوئی ہیں اتنی پتیلیا ہوئی ہیں مہمان آئے چائے بنی چائے بنا بنا کے ہمارا دودھ بھی کھتا ہو گیا ہے چلو بھئی آج مہمانوں کا برکت تھی جس کا جتنا نصیب اور رات کے تقریباً کوئی سایڑے گیارہ کا ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس اور مہمان آ گئے ہیں دے دیں ابھی اور آنے بھی ہیں اور بھی آنے چلو جی ووٹنگ چل رہی ہے نا تو دور دور سے جو گاؤں سے لوگ آئے ہیں وہ ابھی مردلہ ووٹنگ والے ہیں جو کہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں وہ تو وہ ابھی اتنی رات کو جاتا نہیں سکتے اس لئے وہ ادھر ہی رات میں آ کے رکھیں تو یہ دیکھیں جب آپ کی ہزبنڈ کے کوئی فرینڈ آتے ہیں تو وہ کتنی آپ کی ہیلپ کرواتی ہیں ابھی ہس کیوں رہے آپ ہوتی ہوں نا پتہ نہیں کوئی سو دفعہ سو ڈیٹھ سو دفعہ بولوں گی تو چائے پلائیں گے اتنی خاترداری تو آپ وائف کی نہیں کرتے جو آپ کی چوبیس گھنٹے خدمت کرتی ہیں اور دوستوں کے لئے واہ جذبہ دیکھئے جذبہ چائے کے اوپر ہی بیٹھ گئے چائے بنا کے اٹھیں گے اور میں یہاں پر جینہ روٹی بنانے لگی ہوں کچن کی حالت وہ گیا سبہ سے ادھر 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 ابھی میں کچن میں سمیٹھوں گی آدھا تقریباً سمیٹھ لیا اور آدھا رہتا ہے یہ دیکھے چائے بنا بنا کے سارے چولے پہ ہی چائے ہیں آج چولے نے بھی چائے پی لیا آج تو ماشاءاللہ سے ہماری روٹی جو ہیں ریڈی ہو گئی ہے اور آج والی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے سٹینڈ رکھ کے بنائی ہے کیونکہ بہت شاری سسٹرز یہ کہتی ہیں کہ آپ واقعی میں ہاتھ سے روٹی بھوک کرتی ہیں مطلب بڑھاتی ہیں اور اتنی گول کیسے بن جاتی ہے بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتے کہ کوئی روٹی تھوڑی بہت لیڑی ہو جاتی ہے لیکن ہاتھ پہ بنا بنا کے اب الحمدللہ پریکٹس ہو گئی ہے ہمیں اور ابھی جو ہے نو اسی لیے آج میں نے سٹینڈ پہ سٹینڈ رکھ کے بنائی روٹی ترکہ آپ بھی دیکھیں کہ میں نے ہاتھ پہ ہی روٹیاں بنائی ہیں الحمدللہ کہتے ہیں ہاتھ سائز ترکھ جاتے ہیں تو اب شادی کو جو ہے نو کتنے سال سات سال ہو گئے میاں جی میاں جی کتنے سال ہو گئے بتائیے سات سال پورے ہو گئے سات سال ہو گئے تو سات سال یہ اور پانچ سال پہلے کے وہ لگا کے تقریبا کتنے ہوئے میرے شادی کے بعد کی زندگی کے یعنی گیارہ سال بارہ سال بارہ سال تو دیکھیں بارہ سال میں آپ بلکل ایکسپیرینس والی اچھی بہو بن سکتی ہیں تو چلیں جی ماشاءاللہ ہی در کی کلیننگ ہماری آرموسٹ جو اینا ڈن ہو چکی ہے اور باقی یہ سارے برطن پڑے ہو ابھی برطن دھونے ہیں تو چلتے ہیں برطن دھوتے ہیں اور جلدی سے یہ والا ایریا کاؤنٹر بھی کلین کرتے ہیں کیونکہ صبح صبح بہت سارے کام ہوتے ہیں رات میں یہ سب وائنڈ اپ کر سونا پڑتا ہے اور ویسے بھی سننا طریقہ ہے کہ رات کو آپ اپنے برطن وغیرہ سب کلین کر کے سوئیں تو پھر یہ آپ سارا کرتے ہیں تو ادھر کی بھی ہماری کلیننگ ہو گئی اور برطن بھی سمیٹ لیے اب تو یہ جب دوپ پڑا ہے تھوڑا بہت اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور چل کے سو جاتے ہیں بہت نیند آئیہ بہت تھک گئی ہوں ماشاءاللہ مہمار اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور آج رحمت بہت برسی ہے تو ہماری حالت ابھی زینب فکان ہو گئی ہے بس چلتے ہیں سوتے ہیں پھر صبح سے وہی کام ماشاءاللہ سے ایک کا ٹائم ہو گیا ابھی تین مہمان اور آگئے ہیں جو کہ پولنگ سٹیشن سے فری ہو کے آئے ہیں تو ابھی ہم ان کے لئے میں رات کو اٹھ کے پھر کھانا بنا رہی ہوں چلیں جی جل جلی کھانا بنا کے دیتے ہیں ہزبر نے کہا میں ہوتل سے لے کے آتا ہوں میں نے کہا رات کے ایک بج کونسا ہوتل کھلا ہوگا تو بس ماشاءاللہ الحمدللہ سے مہمان ہمارے گھر آج بہت عرصے بعد دیر تک مہمان آ رہے ہیں تو چلیں جی یہ کھانا ریڈی ہو گیا ہمارے مہمانوں کا ماشاءاللہ سے ساگ پڑا ہوا تھا اور ساگ گرم کیے اور شاعت میں روٹیاں بنا دی ہیں تین لوگ ابھی اور آر آئے ہیں دو پہنگ آئے تھے تو ابھی جو انہوں ان کے لئے کھانا لے کے چلتے ہیں اور یہاں سے میں ہزبرن کو بلاؤں گی تو وہ لے کے جائیں گے آگے ابھی ہزبرن آئے ہوئے تھک بہت گئی آج میں تو ماشاء اللہ دیکھیں اتنی رات کو مہمان آئے اور یہ یونیس جو میرے دہیج کے بستر نکال کے لے کے آئے مہمان جو ہے ہمارے مطلب بہتی خاص مہمان ہے جو بھی یہاں پر پولیز سٹیشن پر بیٹھ کے ووکنگ کی کاؤنگ مہمان ہے اس کو اچھا بستر وغیرہ دیں اور اس کی لئے جو ہم کر سکتے ہم وہ کریں جو ہمارے فرض ہے کیونکہ مہمان کی خدمت داری کرنا ایک بہت ثواب کا کام ہے ایسا موقع پر مجھے میری امی یاد آجات میری امی رات کو تین بجے بھی کوئی جلدی مہمان آگے تم سب بہنے ملکے کوئی پیاز کٹ لے کوئی ٹرماتر کٹ لے اور جلدی 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 مہمان کے لئے روٹی بناتے ہیں تو ہم کہتے تھے امی کیا آپ بھی آدھی رات کو اٹھا دیتی پتہ نہیں کہا سے آجاتے ہیں لوگ نیند خراب کرتے ہیں وہاں اس مہمان کے حصے کر اس کمی رہے تو ابھی جب میرے رات میں کوئی مہمان آتا ہے تو میں بڑی خوش ہو کے اٹھتی ہوں کیونکہ مجھے میری امی کی بات یاد آتی ہے جو امی مجھے کہتی تھی اٹھا تھی ابھی میرے حزبیر نے کہا میں ہوتیل جاتا ہوں کھانا لینے میں نے کہا نہیں میں خود ہی بنا ہوں گی مہمان آئے ہیں ہمارے گھر پہ تو اپنا نصیب لائے ہے اور مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں میں اٹھ کے بنا دیتی انہوں نے کہا نہیں آپ اتنا آج کام کرتی رہی ہیں سارا دن تھک گئی ہوں گی میں نے اور ایک اچھا عمال بھی آئی ہے تو یہاں بھی باتیں کرتے کرتے ہمارے مہمانوں کی چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے زبردست بیچاروں کو سردی لگی ہوئی ہے صبح سے ووٹنگ کاؤنٹ کرتے رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو پتہ ہے جیسے ڈیوٹیاں لگتی تو لگتی ہیں میری نند کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ بھی ٹیچر ہے تو صبح سے بچاروں نے کچھ کھایا ہے بہت بھوک لگی تھی ان کو پہلا کھانا دیا بھی چائے دیں گے تو مہمان جو ہے دیکھیں جب کوئی بہت مشکل میں ہوتے ہم بھی ہوتے بہار ہوتے بہت مشکل میں ہوتے ہمیں کوئی چیز مل جات ہم ہمارے دل سے دعا نکل ہوتی ہے تو مہمان کے دل سے بھی ایسے ہی دعا نکلتی ہے ہمارے لیے کہ اللہ اس بندے نے ہمارے لیے اتنا کیا ہے تو اس کو اس کا عجر دے تو یہ دعا بڑی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو بج رہے رات کے اور ہم بیٹھ چاہے بنا رہے ہیں بس چاہے بنا کے انشاءاللہ سوتے ہیں پھر دیکھیں کہ سبح کس تیمہ جاغ ہوگی یہ لو لے جو جلدی سے کپ لے چاہے ڈالوں اور لے جو چاہے ڈالوں اے کپ لے اور ٹرے لے کپ ٹرے میں نہیں رکھیں گے میں نے یہ کہا ہے کپ لے اور ٹرے لے 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 مانا کہ مجھے نید آئی ہے لیکن یہ یونسویس کا غلط سائدہ نہیں اٹھا سکتے گے میں نے کچھ بلٹ سیدھا بولا ہے آپ ویڈیو سے سن لیں چلو شاید بول بھی دیا ہوگا کوئی بات نہیں کیونکہ ابھی مجھے بہت نید آئی ہے میں بہت تھک گئی آبی تو یہاں پر جو نا میں آپ کو سمپلی ایک بات بتانا چاہوں گی آج کہ یہ جو انسان دھمکیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے خاندان والے یعنی میرے ہی خاندان والے یعنی میرے ماما چا چا جو بھی ہوں گے وہ گواہی دیں گے کہ یہ سب سچ ہے ٹھیک ہے تو میں بھی دیکھتی ہوں کون ہے میرے خاندان میں سے ایسا جو گواہی دیتا ہے ٹھیک ہے گواہی الگ چیز ہوتی ہے یہ گواہی نہیں چاہیے ہمیں پروف چاہیے پروف کیا ہوتا ہے اگر میں نے کچھ ایسا کروائے انعوذ بیلہ اللہ معاف کرے مسکریش کروانا کتنا بڑا گناہ ہے اللہ معاف کرے قتل کا گناہ ہے ٹھیک ہے تو میں اپنے اوپر اور یہ کہہ رہے قرآن اٹھاؤ لانہ دے تم جیسے انسان پڑھ کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم قرآن اٹھاؤ تم نے قرآن کو جانب مزاق بنا رکھا ہے تم جیسے گھٹیاں انسان کے لئے میں قرآن اٹھاؤ یہ کبھی نہیں ہو سکتا اللہ معاف کرے توبہ اعوذ بیلہ اللہ معاف کرے استغفر اللہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم لوگ اس طرح کے کام کہتے ہو اسلام کے نام پر دھبا ہو تم ٹھیک ہے اور تم جو مجھے کہہ رہے ہو نا کہ قرآن اٹھاؤ میں نہیں اٹھاتی ہوں تم جن کو لے کے آوگے نا جو تمہیں کہیں گے جو میرے اوپر بات کریں گے مطلب کہ میں نے مسکیرج کروایا ان کو بولو کہ وہ قرآن اٹھا کے بولیں تم مجھے بول رہے ہو نا کہ میں اٹھاؤ میں کیوں اٹھاؤں میں اللہ معاف کرے اللہ کا عذاب تاری ہوتا ہے اس بندے پہ تم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے جاہل انسان کے قرآن پاک کو اس طرح سے کسی بھی کام کے لئے یوز کرنا پاک میں کتنی آیاتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں جو ہمیں نصیحت دینے کے لئے بیان کی گئی ہیں ٹھیک ہے جو قرآن ہے نا ایک انسان کی نصیحت کے لئے انسان کی اچھی تربیت کے لئے ایک مسلمان کے اچھے رہن سہن کے لئے کہتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے کوئی مشکل ہے کوئی تکلیف ہے تو قرآن پاک میں ہر چیز کا پروپر جو ہے نا اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے یہ صورت پڑھیں صورت بکرا پڑھیں تو آپ کے گھر میں برکت آئے گی صورت یاسن پڑھیں تو آپ کو جو ہے نا جن بھوت آپ سے بھاگ جائیں گے تو کتنی باپ برکت آیاتیں ہیں اور کتنا باپ برکت ہمارا قرآن ہے تو تم تو اسلام کے نام پہ دھباؤ تو میں یہ نہیں پتا کہ قرآن کتنی پاک عزت چیز ہے اور تم اس کو ایسے کہہ رہے ہوں کہ ایسے اٹھا لو اور بات کرلو اتنی آخسان ہے اور بات کرلو شرم نہیں آتی تمہیں تم اٹھاؤ ٹھیک ہے اور جس کو تم لے کے آگے یہاں پہ میں تمہیں بول رہی ہوں جس کو تم لے کے آگے جو میرا رشتہ دار ہوگا میں یہاں پہ آن کیمرا بول رہی ہوں جو میرا رشتہ دار ہوگا جس کو تم لے کے آگے اس کو بٹھانا اور اس سے یہ قسم کھلوانا وہ جھوٹی قسم کھائے گا روزے محشر جو ہے نا وہ اپنا مو کالا ہوتا ہوا دیکھے گا وہ انسان جو جھوٹ بولے گا ٹھیک ہے میں سچی ہوں میں نہیں اٹھاؤں گی میں بول رہی ہوں میں سچی ہوں اگر تم دکھاؤ پہلی بات یہ ہے تم دکھاؤ اس کو بولو بولے اٹھا کر ٹھیک ہے میں نوز بلا میں یہ کبھی نہیں کروں گی اور تم جیسے گھٹی ہے انسان کے لئے تو بالکل بھی نہیں اور جو ہے نا اس کے بعد اچھا جی یہ جو مسکیرج کروانا ہوتے ہیں نا اس کے لئے ہم لیڈیز کو پتا ہے جو بھی جتنی بھی لیڈیز ہیں دیکھنے والے تو سب عورتیں ہی ہیں عورتوں کو ہی اس نے جو ہے نا یوز کیا ہوا ہے عورتوں کے اوپر ہی باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کسی گائنی کے پاس جانا جاتا ہے کسی گائنی ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے تو یہ اس گائنی والی ڈاکٹر کو بھی لے آئے آخر یہ کیا کہتے ہیں اس کو ان کو اتنا اگر پتا ہے اتنا ان کے پاس پروفز ہیں تو وہ پروفز لے کے آؤ وہ ڈاکٹر لے کے آؤ جس کے پاس میں گئی ہوں تو میں مان جاؤں گی ٹھیک ہے تم یہاں پہ سچے ہو جاؤ گے میں جھوٹی ہو جاؤں گی اس بندے کو لے کے آؤ اس گائنی والی ڈاکٹر کو لے کے آؤ جس نے یہ کیا ہے پھر میں تمہیں مانوں گی اور ایسے واحیات باتیں کرنا اور تم کبھی بند نہیں کر سکتے یہ امید ہی نہیں کر سکتے بلکل فضول ہے بیکار ہے یہ بولنا بھی بیکار ہے کہ تم اس طرح کی باتیں نہ کرو اور یہاں پہ جی اتنا دھلے سے بولا ہے اتنا حمد کے ساتھ بولا ہے کہ یہاں پہ تم نے بولا ہے کہ تم آؤ گے اور اپنے بیٹے کو لے کے جاؤ گے جو کہ اتنا بڑا تم نے جھوٹ بولا ہے میں یہاں پہ سچ بتا رہی ہوں بچے کی پڑھائی کے لیے اس کے جو ہے نا اگزام ہو جائیں اگزام ہو جائیں یہ سوچ کے میں نے سوچا چلو بھی میں نے فاطمہ کو کہا تھا کہ میں بھیج دوں گی اس کے اگزام ہو جائیں گے تو پھر یہ لے جاؤں گی لیکن آپ خود سوچیں کہ یہ انسان ایک دفعہ بول کے کیا بول رہا ہے کہ میں لے کے ہوں گا اپنے بیٹے کو تم دیکھتی رہنا ٹھیک ہے دوسری طرف تم کیا کر رہے ہو اپنے ہی بیٹے کا نام خراب کر رہے ہو اب وہ بیچارہ کس حساب سے جائے وہاں پہ وہاں پہ اس کے کلاس فیلوز ہیں سب کو پتا ہے تمہارے ولوگ سب دیکھتے ہیں وہاں پہ اس کے جو فرینڈ ہیں وہ تمہارے ولوگ دیکھتے ہیں تو وہ کیسے جائے گا بچہ بچہ تو خود سہم آؤ بچہ کہتا ہے میں کیسے جاؤں اب وہاں پہ اور تم نے جو کیا ہے نا تم نے ایک باپ ہو کہ تم نے اس کے ساتھ اتنا بڑا بدلہ لیا اب تم کہتے ہو کہ تم اس کو لے کے جاؤ گے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ انسان جو ہے نا صرف اور صرف مجھے کہہ رہا ہے نا تم ویوز کی گیم ارے ویوز کی گیم تو تم کھیل رہے ہو ایک طرح بولتے ہو میں لے کے جاؤں گا تم دیکھنا تم اچھی ماں نہیں ہو یہ نہیں ہو وہ نہیں ہو میں اچھی ماں نہیں ہوں بلکل نہیں ہوں میں ایک بری ماں ہوں بہت بری ماں ہوں اچھا یہاں پہ میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں سب بول رہے ہیں کہ میری ساس نے دیکھا میری ساس نے نہیں دیکھا یہاں پہ میں اس بات کو کلیئر کر دیتی ہوں کہ میری جو ممہ ہے یو ایسی والی ٹھیک ہے جن کے میں نے ریسینٹلی ولوگ بھی بنایا تھا جنہوں نے مجھے یہ گفٹز اغیرہ دی ہیں اور چنی وڑھائی تھی ان کی بات کر رہی ہوں تو ماشاءاللہ سے باہر جو رہتے ہیں لوگ بہت سلجے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم سے کرتی ہوں اور یقین مانے جب سے اس انسان نے میرے اوپر بات کی تھی میں نے سوچا تھا میں ولوگنگ چھوڑ دوں گی واحد جیانا میری ممہ تھی جنہوں نے مجھے کہا تم ڈٹی رہو اگر تم ہٹو گی تم ولوگنگ چھوڑا گی تو دنیا کیا سوچے گی تم کیا کر رہی ہو کیا نہیں کر رہی ہو تم آٹومیٹکلی سب کو پروف دے رہی ہو کہ تم غلط ہو اگر تم چھوڑ کے جاؤ گی تو انہوں نے کہا کہ تم نے ولوگنگ نہیں چھوڑی تو یقین مانے میں اگر وہاں سے اس ایک سال جب اس بندے نے میرے اوپر باتیں کی تھی وہاں سے لے کہ یہاں تک اگر میں آئی ہوں تو یہ ساری مہربانی ہے میری ممہ کی تو ان کے بہت احسان ہے میرے اوپر کہ انہوں نے مجھے اتنی ہمت دی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایک عورت ہو تم ہمت رکھو اگر تم ہٹ جاؤ گی یوٹیوب پہ نہیں رہو گی تو کسی کا پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیسی ہو مجھے پتہ ہے کہ تم اچھی ہو میں تمہیں جانتی ہوں میں نے تمہارے پورے خاندان کی ولوگ دیکھے ہیں لیکن میں تمہارے ولوگ دیکھتی ہوں مجھے تمہارے اندر سچائی نظر آئی ہے اچھائی نظر آئی ہے تو میں چاہتی ہوں دنیا بھی وہ دیکھیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم ولوگ ڈالو گی اور یہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں پہلے تم اپنی مرضی سے ڈالتی تھی اب میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم ولوگ ڈالو تو یہ سب باتیں ہوئی اس کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے سمپلی ویڈیو اپلوڈ کر کے چھوڑ دیتی ہوں اس کو جو ہے نا اس میں پرائیوٹ کر کے ٹھیک ہے میرا یوٹیوب اکاؤنٹ جو ہے نا میری ممہ کی طرف بھی اوپن ہے مطلب یو ایسے میں ان کے پاس میرا اکاؤنٹ اوپن ہے تو یہاں سے بیٹھ کے وہ میری ساری ویڈیوز وغیرہ دیکھتی ہیں یہاں سے بیٹھ کے وہ میرا انسٹاگرام دیکھتی ہیں یہاں سے بیٹھ کے وہ یہ دیکھتی ہیں کہ میں اتنی دیر شورٹس دیکھتی رہی اتنی دیر ویڈیوز دیکھتی رہی اور اتنی دیر میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا اس میں اپنے مائنڈ کو جو ہے نا وہ رکھا کیونکہ ایک ہمارے جب ہم زیادہ دیر انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں بلکل وہ مجھے بچوں کی طرح ہی ٹریڈ کرتی ہیں تو وہ میری مطلب ہسٹری چیک کریں گی ورسپ پہ چیک کریں گے میں کتنی دیر آن لائن تھی کتنی دیر نہیں تھی وہ ان کو سب پتہ ہوتا ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ نے مجھے کہا میں سو گئی ہوں پھر آپ آن لائن ہے تو وہ اکسر ہی مطلب میری یوٹیوب کی ہسٹری چیک کرتی رہتی یہ دیکھنے کے لئے کہ میں جب سو گئی ہوں تو میں سوئی ہوں یا نہیں سوئی ہوں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو آگے سکرول کر کے اور دیکھ لیں تو ایسے ان کو پتہ تھا کہ میں دیکھتی ہوں ویڈیوز تو جب یہ بات ہوئی پھر میں نے مجھے کہا میں نے کہا ایسے تو نہیں ہے پھر میں نے بیٹے سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں اسی بات ہے انہوں نے کہا میں نے اativas سمجھایا بیٹا دیکھیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی اچھی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے خیر بچے نے کوپریٹ کیا اس نے میری بات مان لی اور میری ممہ نے بھی ان کو سمجھایا ہم نے اس کو پیار سے سمجھایا کہ بچا یہ سب چیزیں جو ہے نا ایسے فضول ہوتی ہیں ہمارے اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور چھوٹے بچے بلکل بھی یہ چیزیں نہیں دیکھتے نہیں تو ان کو بہت گندی بگندی بیماریاں لگ جاتی ہیں مطلب بہت ایسے ہم نے اس کو ٹریٹ کیا تاکہ وہ بچہ سمجھ جائے اس بات کو تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ہسٹری ان کو پتا چلی اور یہاں پہ ایک بات میں یہ بتاؤں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کنفرم کیا تھا جی میں نے کنفرم کیا تھا اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ ہسٹری کہاں پہ آتی ہے میں اسی ٹائم گئی تھی ہسٹری میں میں نے خود دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ٹھیک ہے تو میں نے اس انسان کو بتایا یہ کہ تم سنبھل جاؤ تم نظر رکھو تم تھوڑی احتیاط برتو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں میں نے اس کو سمجھایا ابھی تم بھی اس کو سمجھانا میں نے اپنا ایک فرض پورا کیا کہ میرے ایک فرض ہے کہ اگر ایک چیز غلط ہے اور ہم ایسا پیرنز ہم اس چیز کو صدھاریں میں نے اس حساب سے بتایا کہ یہ اس چیز کو صدھاریں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیز بھی لے کے آئے گا اور اتنے اتنے ارام سے آکے بول دیا یہ تو ایسے بولتی تھی کہ یہ ایسے کرتا ہے ویسے کرتے تو اپنے بیٹے کے بارے میں بول رہے ہو اپنے اپنے بچے کے بارے میں بول رہے ہو اپنے بچے کا فیوچر اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہو اگر مجھے بولنا ہوتا نا میں کہتے ہوں یہاں پہ کہ مجھے بولنا ہوتا جب میرے پاس علی آیا تھا اب یہ کہتا نا کہ میں غلط ہوں میں جھوٹی ہوں مجھے ویوز چاہیے تو مجھے ویوز چاہیے نا جب علی میرے پاس آیا جب یہ سچویشن ہوئی تھی اور جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو میرے پاس ایک پروف تھا ٹھیک ہے میری ممہ بھی اس میں گواہ تھی میری ایک بندی جو وہاں پہ بیٹھ کے میری ویڈیوز دیکھتی ہیں وہ بھی گواہ تھی میرے پاس کہ یہ سب کچھ ہوا ہے تو میں وہاں پہ اسی ٹائم ایکشن لے لیتی علی بھی میرے پاس تھا میں کہتی نہیں یہ تو غلط باپ ہے یہ تو میرا بیٹا غلط ہاتھوں میں ہے اور اس نے ایسے کیا ہے میرا بیٹا ایسے ہو گئے اس کی تربیت اس نے خراب کر دیا ہے بولنے والی تو میں تھی نا بول تو میں سکتی تھی اپنے بیٹے کا پردہ میں نے رکھا تم نے نہیں رکھا اور تم بول رہے ہو تم لے کے جاؤ گے تم نے یہاں پر خود سارے پروف دے دی ہیں کہ میں ایک بہت ہی گھٹیا باپ ہوں اور تم باپ کہلانے کے لائک بھی نہیں ہو تم نے جو جو باتیں کی ہیں پتہ نہیں کونسا تم سستہ نشا کر کے آ کر یہ ویڈیوز بناتے ہو ٹھیک ہے نشا کر کے آ کے ویڈیوز جلدی جلدی ساری اپنی اس چھمیا کے ساتھ ہی در ادھر بنا کے اینڈ میں آگیا جی رییکشن رییکشن دے کے تاکہ اینڈ میں کوئی نہ کوئی ایسے رییکشن دے کے تاکہ لوگ آئیں دیکھیں اس بات کو اس ویڈیو کو دیکھیں تو چوال انسان تمہیں یہ نہیں پتا پاگل انسان جہل انسان گھٹیا انسان جو بھی لفظ ہے نا وہ لفظ بھی شرماتے ہوں گے کہ تمہارے اوپر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں پتا کہ تم نے خود کو خود ایکسپوز کر دیا ہے تم نے میرا کام آسان کر دیا ہے تم نے اپنا کام آسان نہیں کیا میرا کام آسان کیا ہے تم نے جان بوجھ کے یہ لفظ بولے ہیں اس شخص نے میری بات مال لیں اس شخص نے جان بوجھ کے یہ باتیں کی ہیں کہ علی ایس ہے علی ویسا ہے تاکہ جب میں کیس فائل کروں گی جب یہ باتیں آئیں گی جب میں کوٹ میں یہ چیزیں دکھاؤں گی تو آٹومیٹکلی جو ہے نا جو باپ اپنے بچوں کے اوپر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس بچے کو کیسے وہ اپنے بچے کی پرورش کیلئے اس کو کیسے دے سکتے ہیں یہ صرف یہاں پہ آکے بیٹے کے نام کے views لے رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ میں بیٹے کو سنبھالوں گا نہیں میں بیٹے کے اب نکالوں گا تاکہ لوگ کہیں کہ رہے ادھر تاکہ ساری آڈینس مجھے کہے کہ تم بیٹے کو اپنے پاس رکھو ٹھیک ہے بس یہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں سبھال اٹھ کے ایک ریاکشن دے کیسے باؤ 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 کر کے پھر چلا جاؤں گا اور میری ویڈیو چل جائے گی عوام آئے گی میری ویڈیو دیکھے گی بس اس کا کام صرف یہ ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے یہ بیٹے کو لینا نہیں چاہتا اس نے جان بوجھ کے یہ بات بتائی ہے تاکہ جب میں کیس رکھوں گی تو اس کو پتہ ہے کہ اس کی ایک ایک بات اور جتنی بھی یہاں پہ ریاکشن والی سسٹرز ہیں تو یہاں پر میں اگین ان کے بھی ہاتھ جوڑتی ہوں ان سے بھی اس بات کی جو ہے نا مہربانی ہے ان کی ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا ہمیں ہمیں ہمت دی ہم جیسی عورتوں کو ہمت دی میرے اندر ہمت ہے یقین مانے میرے اندر ہمت ہے بہت ہے جب اس نے مجھے توڑا تھا نا تب سے ہی میرے اندر ہمت ہے یقین مانے میں پالر کا کام کرتی تھی میرا سفسر مجھے کہتا تھا نہ کرو لیکن میں کہتی تھی نہیں ایک انسان نے مجھے چھوڑا ہے میرا ضمیر کہتا تھا ایک انسان نے مجھے چھوڑا ہے دوسرے انسان نے میرا ہاتھ پکڑا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ انسان بھی میرا ہاتھ پکڑے رکھے گا یا نہیں تو مجھے اپنے لئے کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے سٹیل یہی چیز جو ہے نا میں بتانا چاہوں گی فاطمہ کو کہ یہاں پر وہ آ کے تمہیں دمکیاں دے کے جاتا ہے روز کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا تو تم نے یہ کیا ہے تم نے وہ کہ ارے تم اس انسان کو گھسنے بھی مت دینا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اب اس انسان کو بیٹھنے بھی نہ دینا جو اپنے بیٹے کے اوپر اتنی گندی بات کر سکتا ہے وہ کل کو تمہاری بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑے گا وہ اپنی بیٹیوں کا بھی سگا نہیں بنے گا اپنی بیٹیوں کا فیوچر دیکھو تمہاری بیٹیوں کا فیوچر تمہارے ہاتھ میں ہے اپنے بیٹیوں کے لئے سٹیل لو اس انسان کو اب تم گھر بھی نہیں گھسنے دینا کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کے اوپر بھی بات کر سکتا ہے اور جاتے جاتے میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں اس نے مجھے ستارا اور اس کے بچوں کے بارے میں ایسی بات بتائی تھی جو یہ خود بتائے گا اگر نہیں بتائے گا تو میں بتاؤں گی کہ اس نے مجھے کیا بتایا تھا اس کے بچوں کے بارے میں جو اس کا بڑا ہمدرد بنتا ہے صرف ڈالر کے لئے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھئے گا یہ انسان صرف ڈالر کے لئے ہے کسی کا سگا نہیں جو اپنے بیٹے کا سگا نہیں اپنی بیٹی کا سگا نہیں اپنی بیوی کا سگا نہیں کسی کا بھی نہیں ہے اس انسان کو سب جانتے ہیں سب اندر سے سب کو پتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے سب اس سے دور جانا چاہتے ہیں بابر اتنے دن سے کہہ رہا ہے کہ میں دور جاؤں گا تو وہ اسی لئے کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے تو اب اس کو بھی ڈر لگنے لگا ہے کہ میں اپنی میری اس کی نیٹ ویلوگنگ ہوتی ہے ماشاءاللہ اس کی اور سمیرا کی بہت اچھی ویلوگنگ ہے اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اس نے جو ہے نا جو بات تھی میرے اوپر بس وہی بات کی ہے جو موقع پر ہوئی بات تو اس نے کوئی غلط میرے اوپر الزام نہیں لگایا کوئی غلط بات نہیں کی تو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اس کی بات کو کہ وہ ایک بہت اچھا بندہ ہے یہاں پر اونس جا رہا ہے بلکل اچھے ویلوگ بنا رہا ہے باقی جو ہے نا یہی کہوں گی کہ ستارہ اس سے بچ کہہ رہے وہ انسان جو ہے نا اگر اس کے پاس آئے بھی تو اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس انسان نے اس کے بچوں کے پر بات کی ہے میں یہاں پر یوٹیوب پر نہیں لاؤں گی لیکن جو مجھ سے پرسنل میں یہ چیز بولے گا نا تو میں اس بندے کو بتاؤں گی کہ اس بندے نے کیا بولا ہے ٹھیک ہے یہ کسی کا سگا نہیں ہے آپ سب اس سے جو ہے نا بچ کے رہے باقی بیٹے تو اپنے گواہ بھی لے کے آنا اور اس گائنیواری ڈاکٹر کو بھی لے کے آنا ٹھیک ہے یہ تیرے لیے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں یہاں پر یہ بات ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میرا یہ والا ریاکشن ختم اور جانے سے پہلے ایک بات بول دوں کہ نوشین سسٹر وردہ سسٹر اور جتنی بھی ریاکشن والی سسٹر ہیں جو بھی ہیں مطلب ریاکشن کیا ہوتا ہے ریاکشن ہے کہ وہ چیز ہوتی ہے جیسے اسی گھٹیا انسان کی طرح ہم خود اپنے مو سے نکالتے ہیں کہتے ہیں نا کہ دو طرح کے زبان ہوتی ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک زبان ہوتی ہے ہماری سرائکی میں کہتے ہیں جوتوں میں بٹھاتی ہے اور ایک زبان ہوتی ہے جو آپ کو تخت پر بٹھاتی ہے تو یہ تخت پر بٹھانے والی زبان ہماری اپنے اوپر ہوتی ہے کہ ہم اپنے زبان کو اگر کابو میں رہیں گے رکھیں گے عزت میں رکھیں گے تو ہماری کوئی عزت کرے گا اگر ہم کسی کی عزت نہیں کریں گے تو کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا اسی لیے اس انسان نے سب کی عزت اتاری ہے سب کے بارے میں غلط بولا ہے اور یہ عورتوں کا اپنی پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے کہ عورتیں پاؤں کی جوتی ہیں ان کو چینج کرتے جو کبھی یہ عورت کبھی وہ عورت تو میں یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ وہی جوتی وہی جوتی جب اٹھا کے ایسے موں پہ مارو نا تو وہ ایسی لگتی ہے نا میں کہتی ہوں بس ایسی کوئی مار نہیں ہے ایسی کوئی جو ہے نا انسلڈ والی مار نہیں ہے وہ لوگ کوئی ڈنڈا مار دے نا کہتے ہیں اس نے ڈنڈا مار ہے کوئی آپ کو ایسے تھپڑ مار دے نا اس نے تھپڑ مار ہے اگر کوئی جوتا مار ہے تو کتنی انسلڈ ہوتی ہے کہ اس انسان کو جوتا پڑا ہے ٹھیک ہے اس کی نسلوں تک بتایا جاتا ہے کہ بھی اس انسان کو جوتا پڑا تھا عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والو یہ بات یاد رکھو کہ وہی جوتی جب تمہارے موں پہ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے حال ہو رہا ہے ساری عورتیں مل کے تمہارے موں پہ جوتا مار رہی ہیں اور تم اسی لائک ہو اگر عزت میں رہتے تو اپنا حلال رزق کماتے لیکن اب تم جوتے کھا رہے ہو تو یہاں پر جہنہ میں کیا کر رہی تھی میں نوشین سسٹر وردہ سسٹر جہازیب زندگی اور بھی بہت سارے ریاکشنسٹ ہیں جنہوں نے مطلب میرے لئے سٹیڈ لیا ہے ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور بیسک ہم لوگ کہتے ہیں ریاکشن والے یہ لوگ ہمیں سیدھی جو بات کر رہے جو جیسے بات کر رہے جو اپنے موں سے کوئی گند نکار رہے کوئی کیا نکار رہے تو وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں جو صحیح کر رہے تو اس کے لئے صحیح سٹینڈ لیتے ہیں جو صحیح نہیں کر رہا تو اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے لئے گلت کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان سب نے مجھے بہت یعنی پہلے پہلے میری ویڈیوز پہ بہت مطلب اچھ پہ ریاکشن دیئے ہیں بہت ایسے باتیں کیئے ہیں لیکن جب موقع ملا ہے جب موقع آیا ہے تو میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں اور میرا ساتھ دیا ہے انہوں نے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی ہمت کرے نا تو ہم ساتھ دیں گے اور انہوں نے بولا بھی ہے نوشین سسٹر نے اور وردہ سسٹر نے اگر تم ہمت کرو گی تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور میں ہمت کی ہوئی ہے میں نے میرے پاس ہمت ہے اسی لئے میں آپ پیچھے بالکل نہیں ہٹوں گی تو آپ سب کا شکریہ جزاک اللہ و خیر اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ پاک جو ہے نا آپ سب پہ اپنا رحم و کرم اطاف فرمائے مہربانی بہت بہت جزاک اللہ شکریہ اور میرا آپ سب کے لئے سپیشل تھینکس سب سسٹر کے لئے بھی تھینکس اور سب کے لئے جو ہے نا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی جو بھی ہیں جنہوں نے بھی بات کیے کیونکہ کچھ چینل سامنے آ جاتے ہیں جن کو ہم ڈیلی روٹین میں دیکھ لیتے ہیں یہاں میں کوئی بتا دیتا ہے اور یہاں پہ مریم فہد سسٹر کا بھی کسی نے مجھے بھیجا ہے کہ انہوں نے بھی آپ کے بارے میں بات کیے تو جنہوں نے بھی بات کیے میں ان سب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی اور آج کی میری ویڈیو بہت لمبی ہو گئے کیونکہ مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا اس بندے پہ کہ اس نے اتنی گندی بات کرنے کے بعد پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں پروف دوں گا تو ابھی جو ہے نا آپ سب سسٹرز بھی اسے بولیں پروف لے کے پھر بات کریں اور باکی چھوڑیں بولیں کیا یہ بولے گا ہی نہیں یہ بس ایسے آتا ہے ایسے کر کے چلا جاتا ہے کہ انڈ میں آکے لوگ اس کی بات سنے کہ یہ بولنا کیا چاہتا ہے تو بس بولے گا کیا بولتا ہے تو مو سے کہہ کیسا ہے گٹر سے بدبو آتے ہوئے یہ مو سے بدبو ہی نکلتی اور کچھ نہیں نکلتا اس کے مو سے تو میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ میں اب جا رہی ہوں تمہارا اچھے سے انتظام کرنے میں نے کوئی دھمکی تو نہیں دی کوئی غلط بات تو نہیں کی بات بات پہ تم یہ کہتے ہو میں دھمکیاں جا رہی ہوں تم ایک عورت کی دھمکیاں سے ڈر رہے ہو اور خود ہی بتا رہے ہو کہ میں دھمکیاں دے رہی ہوں دھمکیاں میں نے کوئی دھمکیاں نہیں دی تم آؤ ابھی میں آج جا رہی ہوں انشاءاللہ تو جو کانونی کاروائی ہے جو کام ہے وہ آج کر کے آتے ہیں دیکھتے ہیں پھر جو ہے نا میدان میں اب آئی گئے ہیں تو اچھی طرح سے جو ہے نا اس سے نبڑنا ہے ابھی باقی سب نے ہمت دلائی ہے کہتا ہے نا ایک انسان صحیح بھی ہوتا ہے نا اس کو آٹھ لوگ کہہ دیتے ہیں ارے تم غلط ہو جب میں یہاں پہ آئی تھی ایک سال پہلے تب مجھے کوئی جانتا نہیں تھا جب اس نے میرے اوپر اتنے الزام لگائے تو کسی کو میری پروفائل کا نہیں پتا تھا کہ میں کیسی ہوں کیا ہوں کیا نہیں ایک دم ساری باتیں ہوئیں تو اب جو ہے نا اب سب مجھے دیکھ چکے ہیں جان چکے ہیں سب کو پتا ہے کوئی تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا کوئی تم سے جو ہے نا اگری نہیں کرتا ہے تو بہت جلد ہی جو ہے نا میں آپ کو اچھی خبر دوں گی انشاءاللہ